عبادت کا جوش آتا ہے تو پھر آدمی اس کی حدود بھول جاتا ہے جوش آنا اچھی بات ہے لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ عبادت کا شوق ہے تو اب رات بھر ہم نماز پڑھتے رہیں رات بھر کچھ کرتے رہیں تو اللہ کے نبی جب دیکھتے تھے کہ بات صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا عبادت کا تو کہتے تھے کہ اب میں رات بھر نمازی پڑھوں گا ایک صحابی کہتے تھے اب تو میں شادی ہی نہیں کروں گا ابھی ہمارے اسی سنٹر پر ایک بھائی ساوائے تو تانی ہے کی نہیں آپ تو بہرحال انہوں نے بھی یہ ارادہ بنا ہے میں شادی نہیں کروں گا تو یہ جوش جب آتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا یہ کونسا تقوی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میں رات رات بھر عبادت کروں گا تو یہ نہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ نبی کی اتبا جب کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے کہا انا اتقاکم لیلہ و اخشاکم کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں کھاتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں شادی بھی کرتا ہوں تو اصل تقوی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا پیروی اصل تقوی یہ ہے اصل عبادت یہ ہے آپ اپنی مرضی سے بولیں جو چاہیں آپ کرتے ہی پھریں ایسا نہیں یہ اصل عبادت نہیں ہے کہ جو دل میں آئے آپ کرتے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے جو دل میں آئے آپ کرتے ہیں موسیقی